حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نف کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پیچان ہے ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پیچان ہے ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پیچان ہے اس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چامن کے گولوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اور چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں اللہ مزحفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ حضرت فرما کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا جو سارا دن مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے بچے ہوئے پھل اور سبزیاں اٹھاتا ہے اور گھر لے کر جاتے ہیں اسی کو دھو کر انہی کو کھاتے ہیں اسی سے گزر بسر ہوتا ہے حضرت فرما کرتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کسی صحابی کے اولاد میں سے ہو سکتا ہے اگر اسے میں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں اور اس کی پرورش کروں تو میری آخرت سور جائے گی حضرت فرما کرتے ہیں میں اس بچے کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچا دستک دی دروازے سے آواز آئی اندر سے اس کی ماں کی غالباً آواز تھی تو اس نے کہا کہ پوچھا کون کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کر آیا اور پھر آنے کی وجہ بتائی کہ میں آپ کے بچے کو اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جانا چاہتا ہوں جب یہ بڑا ہو جائے گا عالم فاضل بن جائے گا تو لا کر آپ کے حوالے کر دوں ماں خوش ہو گئی بچے کو حوالے کر دیا بچہ نو سال کا حضرت کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے پوچھنے لگا چچا جان کیا ہندوستان میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے اچھے کپڑے ملیں گے حضرت سماتے معصومیت سے پوچھ رہا تھا میں نے شفقت سے کہاں بیٹا اچھے کپڑے بھی ملے گیا اچھے کھانے بھی ملیں گے فرماتے بچہ چلتا رہا مزید سوال کرتا رہا ہم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے یہاں تک کہ بچہ اور میں پہنچے مسجد نبی کے پاس میری نظر بچے کی نظر پڑی گمبہ دے خضرہ پر بچہ اشارہ کر کے پوچھنے لگا چچا جان کیا ہندوستان میں گمبہ دے خضرہ ہوگا حضرت سماتے نو سال کا بچہ جب اس نے یہ سوال کیا تو میں ہل کے رہ گیا یہ کیا پوچھ رہا ہے فرماتے میں نے بچے سے کہا اگر یہ ہندوستان میں گمبہ دے خضرہ ہوتا تو میں کیوں مدینہ آتا ہندوستان میں گمبہ دے خضرہ تو نہیں ہے حضرت سماتے نو سال کا بچہ میرا ہاتھ جھٹک کے چھوڑ دیا کہنے لگا چچا جان ساری زندگی لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کھا کر گزر بسر تو میں کر سکتا ہوں لیکن گمبہ دے خضرہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ اس شعر کا لطف حاصل کریں گے جو نہیں گئے میری دعا ہے اللہ تعالی سے یہ شعر مکمل ہو جتنی محبت سے سبحان اللہ کہیں ہو تو نہ جلدی مدینہ جائیں شعر کہتا ہے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے اور میں نے مالا کے جنت بہت ہے ہسی چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں کیوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے اور جنت مدینے میں موجود ہے میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی ہجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی ہجرے میں امی آئے شاہ کا ہجرہ مدینے میں ہے اور آپ کی سبحان اللہ چونکہ ڈھیلی ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ آخری شعر آپ کو سناوں اور آپ سے رخصت لوں لیکن شعر بہت پیارا ہے اگر آپ میرے ساتھ مل کر اس کا آخری شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی یعنی کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی شعر دیکھئے گا شعر کہتے ہیں پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے